السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل بازار جیسے فرنچ فرائز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ریسٹورنٹ اسٹائل میں جس طرح سے آپ باہر جاتے ہیں اور فرنچ فرائز کھاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا کرنچی ہوتا ہے اور اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ بلکل ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اچھا جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے آلو جو اچھے سے لے لینے ان کو دھو لینا ہے آلو بڑے سائز کیوں تو زیادہ اچھا ہے تو اس سے اچھے اچھے فرنچ فرائز تیار ہوں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے چھل لینا ہے اور چھلنے کے بعد جو ہے ایک اور طریقہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں جو ہے یا تو آپ ان کے جو سائٹس ہیں کٹ کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے سائٹس میں کٹ نہیں کرنے تو کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح شیپ دینی ہے تاکہ اس کے جو ہم لوگوں نے کٹنگ کرنی ہے تو فرائز کے اس پر تو وہ اچھے سے کٹنگ ہو جائے اس کے لئے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے کٹ کرنے یا تو چاہیں آپ اس کے سائٹس کو ہٹا دیں تو اس طرح سے کٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو پھر لاشٹ میں فرائے کر دیجئے گا اور بچوں کو دے دیجئے گا بچے بڑا خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس طرح سے کٹ لگانے ہیں موٹے موٹے سے کٹ لگانے ہیں اور اس کے بعد ان کے ایک ایک میں سے ہم لوگوں نے تقریباً چار فرائز نکال کر تیار کر لینا ہے تو دیکھیں کتنے زبردست قسم کے بن کر تیار ہو رہے ہیں اور اس طرح سے آپ نے تمام کٹ کرنے ہیں تو انشاءاللہ اب دھیان سے کٹ کیجئے گا اور ایک سائز میں کٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے تیار ہوں گے اب ہم سارے اس طرح سے کٹ کر کے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے خوبصورت خوبصورت کٹنگ کرنی ہے اچھا جی کٹنگ ہونے کے بعد میں نے پانی جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم نے ان پوٹیٹو کو جو ہے ہم نے بلانچ کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اور کوک بھی نہیں کرنا ہے اور صرف ہم نے بلانچ کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے یہ پک جائیں ہلکا پھلکا زیادہ نہیں تو تقریباً اس کو تین سے چار منٹ بلانچنگ میں لگیں گے تو گرم پانی گرم ہو چکا تھا اور گرم پانی میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اس پر میں نے کسی قسم کا کوئی بھی چیز آئیڈ نہیں کی نہ نمک نہ سرکا وغیرہ کچھ بھی آئیڈ نہیں کیا بس فرائز ڈال دی ہیں اور ہلکا سے ایک مردہ ہم چلا لیں گے اب جب فرائز تین سے چار منٹ کے بعد اس طرح سے تیار ہوگا دیکھیں یہ اوور ڈن نہیں ہوئے اور ابھی بھی یہ اپنی شیپ پر باقی ہے اگر ہم اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ بعد میں ٹوٹ جائیں گے اس کے بعد میں نے اس کو فوراں سے تھنڈے پانی میں نکال لیا ہے تھنڈے پانی میں نکالنا ضروری ہے تھنڈے پانی میں نکالیں گے اس کا جو کوکنگ پروسیس ہے وہ جاری رہتا ہے اس لئے ہم تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس جو ہے وہ فوراں سے ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس طرح سے کاؤنٹر پر ان کو پھیلا لیں گے اور ٹیشیس اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر لیں گے اور اس کا جتنا ایکسس وارٹر ہے وہ سارا کا سارا نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا سا لے ہم اس کو فرائے کریں گے کیونکہ میں پس کڑھائی چھوٹی ہے تو میں چھوٹی کڑھائی میں فرائے کر رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا فرائے اس طرح سے باول میں لے کے اس کے اندر ہم لوگوں نے کاؤن فلا ریٹ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور ایک ایک بیچ کر کے اس طرح سے ہم تیار کر لیں گے اور جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے آئل کی اندر ہم اس کو ڈال دیں گے اس طرح سے پھیلا پھیلا کے ڈال دینا ہے اچھے سے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے تقریباً تین منٹ تک اس کو ایک ہی سائٹ پہ ہم نے پکنے دینا ہے بلکل ہلانا نہیں ہے تین منٹ کے بعد ہمیں لگے گا کہ انس نے اپنی شیپ پکڑ لی ہے اور اب یہ نہیں ٹوٹیں گے تو تب اس کے بعد ہم نے اس کو ہلانا ہے مکس کرنا ہے اس کی سائٹ ہم نے چینج کرنی ہے اور پہلے آپ نے اس کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے نئی تو فرائز جو ہیں اپنی شیپ نہیں پکڑیں گے اور یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ ماشاللہ سے اس کا کلر بھی اچھا سا خوبصورت سے آ چکا ہے اب ہم دب اس کو نکالیں گے تو فلیم ہائی کر لیں گے ہائی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو فرائز ہیں ریلیس کر دیتے ہیں اور دیکھیں ماشاللہ خوبصورت سے فرائز ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے جب تک تیار ہوں تب تک میں آپ کو ان کا فائنل لک دکھا دوں اور اس میں آپ چاٹ مسالہ آپ کسی بھی قسم کا مسالہ جب پسند کرتے ہیں آپ وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور پھر اس کو انجوائے کریں دیکھیں بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے تھے گھر میں بھی سب کو کھلایا اور سب کو بہت پسند آئے اور بلکل انہیں ایسا لگا کہ ہم نے باہر سے منگوا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا تھا دیکھیں اوپر سے تھوڑے سے کرسپیوں اور اندر سے بہت ہی زیادہ سوفٹ تھے بہت ہی مزید الحمدلللہ آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں اپنے بچوں کو دیں لنچ میں دیں اور ویسے بھی آپ لوگ کھائیں اور بہت ہی مزید آئے گا اس کو چاہیں تو سوس کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں اور اگر چاہیں تو آپ کیچپ وغیرے کے ساتھ اس کو چٹنی وغیرہ جو بھی آپ کو پسند دیں اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ